بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹیسٹ ہوگا مزیدار ہوگی کٹی ہوگی اور یہ دیکھیں کس طرح میں بناوں گی دیکھیں میں نے بہت سورخ سورخ ٹیمارٹر لے لیے اس طرح سے میں نے یہ ٹیمارٹر لیے یہ دیکھیں جتنے سورخ ہوں گے آپ کی چٹنی اچھی ان کو میں نے اس طرح کاٹ لیے یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ٹیمارٹر ہے ایک پاؤ سے اوپر ہیں ٹیمارٹر اس میں ہی تمام زمان شامل کروں گی ہری مرچیں کٹیوی مرچیں حلدی نمک تھوڑا سا جینم ہوتا ہے تھوڑے سے یہ شامل ہوگا لسن کی چٹنی اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ پیاز ہے یہ پیسیوی مرچیں ہیں اس میں شامل کروں گی زیرہ ہے چلے میں یہ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں میں نے آئیل ڈال دیا گڑھائی میں اور وہ گرم ہو رہا ہے میں بتاتی ہوں کیسے بنے گی یہ آئیل میں میں نے پیاس ڈال دی ہے انڈا کٹنگ پیاس تھوڑی سی پیاس شامل کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا گرم ہو جائے میں زیرہ شامل کروں گی یہ بہت تھوڑی سی پیاس لی ہے میں نے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ شامل کروں گی پکی پیاس کر لیں گے زیادہ براون نہیں کریں گے بہت لائٹ سے پکائیں گے بہت سے گھروں میں بن رہی ہوتی ہے بہت سے ہاں نہیں بھی بنتی آج یہ دیکھتی میرے سٹائل سے میں کیس طرح بنا رہی ہوں بہت اچھی لگتی ہے اگر سلخ ٹیماتر ہوں تو ساتھ نمک شامل کر دوں گی تھوڑا سا جینب ہوتا ہے ایک ٹی سپون میں نے نمک شامل کر لینا ہے دیکھنے یہ تھوڑی کچھ پکی سی ہو گئی ہے اس میں ٹیماتر شامل کر رہی ہوں یہ پانچ درمیانے ٹیماتر ہیں یہ آدھی چماتر ہردی شامل کر رہی ہیں تھوڑی سی پیسی بھی مرچیں شامل کر رہی ہوں تاکہ کلر اور بڑھ جائے ایک ٹیبل سپون کٹی بھی مرچ اس میں یہ لسن کی چٹنی شامل ہوگی یہ بہت ٹیسٹ ہوگی یہ بھی میں نے اپنے چینل پر ٹار رکھی آپ وہاں سے دیکھ لیے گا یہ دو ٹیبل سپون ہے جو میں شامل کر رہی ہوں اسی طرح بنایا ہے آپ بہت اچھی بنے گی اسے تیز آنچ پر بھول لیں آپ پہلے اس میں تھوڑا نمک اور شامل کر رہی ہوں میں یہ چھوٹا چمچ ہے میرا میں یہ شامل کر رہی ہوں تھوڑا سوڑ ڈال رہی ہوں اب ہم اسے ہلکی آنچ میں ڈھک کے رکھ دیں گے دیکھیں کتنا پانی نکلایا ٹیماتروں کا اپنے یہ اپنے ٹیماتر اپنے پانی میں ٹیماتر پک دیں گے اب ہم چیک کرتے ہیں کھول کے دیکھیں دیکھیں اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت اس کو ہم تھوڑا تھا ایسے گھوڑ سا لیں گے انہیں بہت مزید ہی لگ رہی ہے نمک بھی چیک کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا آئیڈ بھی آ رہا ہے تھوڑی دیں اور پکائیں گے تاکہ بلکل کچھا بننا محسوس ہو بننا بہت کچھی مرچیں محسوس ہوں گی کھاتے گے اس میں ہم تھوڑا پانی شامل کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا پڑ جائے اور جو ٹیماتروں میں تھوڑی کسر رہ گئی ہے وہ پک جائیں یہ میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیکھیں اس میں اور پھر ہم اس پانی کو خشک کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا بننا بلکل تاکہ اس کا کچھا بننا بلکل اسے پاچھے منٹ ہم اور پکا لیتے ہیں اب میں اسے کھول کے چیک کرتی ہوں دیکھیں کس قدر تار اچھا اوپر آ چکا ہے اس کا یہ دیکھیں اور یہ اچھی طرح بھن گئی ہے اور بلکل اس میں کچھا بننی آرہ مرچوں کا بہت کچھی مرچوں کی لوگوں کیا آ رہی ہوتی ہے یہ پھلکل دیکھیں پھلکل پیس چھا بن چکا ہے اس میں میں یہ پیاس شامل کروں گی اس طرح سے تھوڑی موٹی میں ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں ان کو ہم دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آج پہ اب پھر ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے دیکھیں تھوڑی سی پیاس موہ میں آتی ہے بہت اچھی لگتے ہیں کھول لیتا ہے دیکھیں بہت اچھا سکھ خوشبو آ رہی ہے اس میں ہم آپ دھنیا بھی شامل کر دیں گے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ٹوماٹر کی چٹنی تیار ہے میرے انداز سے میرے طریقے سے تمام چیزوں کے ساتھ کھائی جا رہی ہوتی ہے چاول ہیں جو بھی کچھ ہے آپ سالن ناؤت اس کے ساتھ بکھائیں بہت مزیدار چٹپٹی چٹکارے دار بنی ہوئے ٹوماٹر کی چٹنی پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ تو آپ کو سمجھ آئے گی کس طرح بننی ہے کیا کیا میں نے شامل کیا ہے اس میں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے بتائیے گا کیسی بنی اللہ حافظ مجھے جنہ مجھے